موسیقی ہوا جس میں اے بلوگ کے ممبران کے لئے جو ہے وہ بیلٹنگ کا انعقاد کیا گیا نیو میٹرو سٹی گجر خان کی ساری منجمنٹ وہاں پہ موجود تھی اور بیس اگست کو انہوں نے انیس سو باسٹھ پلوٹس کی جو ہے وہ بیلٹنگ کی ہے اور بکنگ تو انہوں نے کافی کی ہے لیکن انیس سو باسٹھ چونکہ اے بلوگ کے اندر انہوں نے سیونٹی پرسنٹ جو پلوٹس ہیں ان کی انہوں نے بیلٹنگ کرنی تھی تو انیس سو باسٹھ پلوٹ ابھی انہوں نے بیلٹ کی ہے اور جو باقی تھرٹی پرسنٹ کوٹہ ان کے پاس بچ گیا ہے اس کے لئے انہوں نے تیس سپٹیمبر لاسٹ ڈیٹ دی ہے تیس سپٹیمبر تک جو لوگ نہیں بوکنگ کریں گے ان کو جو ہے وہ جو باقی تھرٹی پرسنٹ ایریا بچ گیا ہے اے بلوگ کا اس کے اندر بزریہ بیلٹنگ جو ہے وہ پلوٹ نمبر ایلٹ کریں گے گونہ گروپہ مارکیٹنگ ہم نے ہمیں ایک سو آٹھ پلوٹ کی پہلی ڈیل ملی تھی اس میں میں نے پوری کوشش کی تھی میں نے بغیر پروفٹ کے اوپر پانچ مرلا اور ایک کنال جو اس وقت بھی مارکیٹ میں پروفٹ کے اوپر تھی میں نے اپنی ڈیل ساری جو ہے وہ بغیر پروفٹ کے اوپر اپنے کلائنٹس کو دی تھی جن لوگوں نے اڈوانس میں جو ہے وہ ہمیں پیمٹس بیجی ہوئی تھی یا ٹوکن انہیں بیجا ہوا تھا ان کی ہم نے بغیر پروفٹ کے اندر بوکنگ کی تھی اس کے بعد ہم نے مارکیٹ سے چیزیں پرچیز کرنا شروع کی اور جس ریٹ کے اوپر ہمیں چیز ملتی تھی مثال کے طور پہ پانچ مرلے کا پلوار تھا ہمیں اگر دس ہزار پروفٹ کے اوپر ملتا تھا مارکیٹ سے تو ہم لوگ پچیس تیس ہزار پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ کلائنٹ کو دے دیتے اگر پچاس ہزار پروفٹ کے اوپر ہمیں ملتا تھا تو ہم لوگ بیس ہزار پچیس ہزار پہ اپنے جیز سروس چارجز جو ہے وہ رکھ کے ہم نے چار سو سنتالیس لوگوں کی ہم نے بوکنگ پراسس کی ہے اس میں الحمدللہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو بیلٹنگ کے تھو جو ہے وہ پلوارٹ الارٹ ہوا ہے سب سے پہلے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جن لوگوں کو پلوارٹ نمبر نہیں ملا ان میں سے بہت سارے لوگوں کے میسیج وغیرہ بھی آئے کہ ناصر بھائی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیلٹنگ جو ہے یہ پراپر ٹھیک نہیں ہوئی نیو میٹرو سیٹی گجر خان کی جو منیجمنٹ ہے انہوں نے جیسے کہا تھا ویسے نہیں ہوا اس میں بھی صرف اور لوگوں کو نہیں ہے وہ کوئی ایک سات سو سیریر جو ہے اس میں لوگ جو ہے اسے ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں کہ جی سات سو سیریر کے جو پلوارٹ ہیں وہ زیادہ لاٹ کیے گئے ہیں بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ میری نیو میٹرو یا پراپر کمپنی کی طرف سے ایک چیز جو ہے وہ آپ مارکیٹ کے اندر دیں تاکہ جو لوگ جن لوگوں کے بھی خدشات ہیں وہ دور ہو سکے سیکنڈ مجھے ایک دو میسیج آئے ڈیلرز بھائیوں کے طرف سے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے نیو میٹرو سیٹی کے خلاف ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں بنائی میں نے کہا جی میں کیوں بناوں نیو میٹرو سیٹی جو گجر خان ہے اس کے خلاف کس پوائنٹ کے اوپر ویڈیو انہوں نے کہا جی یہ جو بیلٹنگ ہوئی گیا اس بیلٹنگ میں سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ گونرل گروپ آف مارکیٹنگ کو سب سے زیادہ کوٹا دیا گیا اور آپ یا تو یہ مانیں کہ جی آپ کو سب سے زیادہ پلوٹ دیئے گئے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو پلوٹ نہیں ملے تو آپ جو ہے ان کے خلاف ویڈیو بنائیں تو میں نے ان کو کہا بھائی میں بہت جلدی جلدبازی میں یہ کام نہیں کرتا نیو میٹرو سیٹی کے خلاف میں کس پوائنٹ کے اوپر ویڈیو بناؤں نیو میٹرو سیٹی مینجمنٹ نے دو مہینے کے اندر اندر وہاں پہ سائٹ جو ہے وہ کلیر کر لی لینڈ ان کے پاس موجود ہے لینڈ کے بارے میں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نیو میٹرو سیٹی گجر خان کے پاس لینڈ موجود نہیں ہے ڈویلمٹ کا کام انہوں نے ایک مہینے کے اندر اندر ڈویلمٹ کا سائٹ کے اوپر کام شروع کر دیا تو میں اس پوائنٹ کے اوپر کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نیو میٹرو سیٹی کی مینجمنٹ جو ہے وہ سلو ورکنگ کر رہی ہے ڈویلمٹ کا کام انہوں نے سٹارٹ نہیں کیا دو مہینے کے اندر اندر نیو میٹرو سیٹی گجر خان نے وہ کام کیا جو آج تاکرہ الپنڈی اسلام آباد کی ہسٹری میں کوئی بندہ کام نہیں کر سکا کہ دو مہینے کے اندر انہوں نے نیو میٹرو سیٹی گجر خان کا آئی ڈی اے سے انو سی لے لیا تو میں سمجھتا ہوں اس میں کامیابی ہیں ہی کامیابی ہیں نیو میٹرو سیٹی کے مینجمنٹ نے یہ تینوں کام تین ہی کام ہوتے ہیں ڈویلپر کون ہے بی ایس ایم ڈویلپر ہے بی ایس ایم ڈویلپر آلریڈی دو ہوسنگ پرجیکٹ ڈیلیور کر کے آ چکا ہے نیو میٹرو سیٹی ہوسنگ پرجیکٹ انہوں نے سٹارٹ کیا گجر خان کے اندر لینڈ انہوں نے ان کے پاس انہوں نے تھوڑا سا اے بلوک کا اس وجہ سے کیا تھا کہ ہم لوگ چند آہ سو لوگ جو ہیں ان کو ہم لوگ اکمونڈیٹ کریں گے اکمونڈیٹ سے مراد ان کی یہ تھی کہ ہم لوگ اڈوانس میں جو ہے وہ ایک بلوک تیار کر کے پانچھے مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنا گھر بنانا شروع کریں اور آگے آگے جو ہے وہ چلتے جائیں اے بلوک کی بیلٹنگ ہوئی تین ہزار پلوٹ انہوں نے اس بلوک کے اندر رکھا گیا جس میں انیس سو باسٹھ پلوٹ کی جو ہے وہ بیلٹنگ ہو گئی ہے اب اگر مثال کے طور پہ دس ہزار بارہ ہزار یا پندرہ ہزار پلوٹ کی بوکنگ ہوئی ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان کے اندر اس میں دو ہزار لوگوں کو تو پلوٹ نمبر مل گئے ایک ہزار لوگوں کو اگلے مینے مل جانے ہیں پیچھے جو لوگ بچ جائیں گے بی بلوک ہے بی بلوک کے اندر بھی بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے تو نیو میٹرو سٹی منیجمنٹ نے اڈوانس میں کامیابیاں لینا شروع کی ہیں انہوں نے میمبران کے ساتھ جو وعدہ کی ہے جو انسٹالمنٹس کے اوپر انہوں نے پلوٹ دینا شروع کی ہے وہ دو سال کے انسٹالمنٹس کے اوپر پلوٹ دینا شروع کی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور ان کی جو توقعات ہیں وہ اپنی بہت زیادہ کر لیتے ہیں جس وجہ سے وہ پھر پرشان ہوتے ہیں پھر ان کو دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم لوگ پانچ لاکھ کی انویسمنٹ کریں گے اور دو مہینے کے اندر پانچ لاکھ کے ساتھ دس لاکھ ہمیں پروفٹ ملے گا لیکن وہ نہیں ہوا تو ایسا کسی ہوسنگ پریجیکٹ کے اندر بھی نہیں ہوتا نیو میٹرو سٹی گجر خان کے اندر جن لوگوں نے بھی انویسمنٹ کی ہے سپیشلی جن لوگوں نے گرنر رڑ پہ مارکیٹنگ کے تھو انویسمنٹ کی ہے میں اس سے پہلے بھی اپنے جتنے بھی لوگ میرے تھو انویسمنٹ کرتے ہیں میں ان کو یہ افر لازمی دیتا ہوں اگر آپ نے گرنر رڑ پہ مارکیٹنگ کے تھو انویسمنٹ کی ہے آپ دو مہینے چار مہینے چھ مہینے گزر گئے ہیں آپ اس انویسمنٹ کے اوپر مطمئن نہیں ہیں آپ گرنر رڑ پہ مارکیٹنگ کے آفس آئیں آپ ہماری چیز جو ہے وہ ہمیں واپس دے دیں اور اپنی پیمنٹ جو ہے وہ لے لیں جس ریٹ کے اوپر آپ نے لی ہوگی اس ریٹ کے اوپر میں اسی وقت پرچیز کرنے کے لیے تیار ہوں نیو میٹرو سیٹی کے جو لوگ ہیں جن لوگوں نے گورنر گروپ آف مارکیٹنگ کے تھوئی انویسمنٹ کی ہے ان میں کوئی میمبر بھی اگر اپنی چیز جو ہے اپنا پلوڈ جو ہے وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری ٹیم سے رابطہ کریں ہم لوگ آپ سے پرچیز کرنے کے لیے تیار ہے نیو میٹرو سیٹی کے مینجمیٹ نے جو ٹرانسفر ہے اس کا پراسس جو ہے وہ اگلے چند دن کے اندر وہ شروع کر رہے ہیں پہلی ٹرانسفر کے اوپر کسی قسم کی کوئی فیس وغیرہ نہیں ہوگی تو یہ بیلٹنگ کے حوالے سے میری جو اس وقت تک مجھے انفرمیشن ملی جو میرا ایک اپینین ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا اور اس بات کی اوپر آپ اپنی انسٹالمنٹ جمع کر رہے ہیں اگر آپ کو پلوڈ نہیں بھی ملا آپ بی بلوڈ کے اندر چلے جائیں اے بلوڈ کے ابھی بیلٹنگ ہو نہیں ہے اے بلوڈ کی بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں بی بلوڈ کی بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں دو سال کے اندر بھائی نیو میٹرو سیٹی گجر خان کی جو منیجمنٹ ہے وہ آپ کو پلوڈ دے گی اے بلوک ہے بی بلوک ہے اس کے بعد سی بلوک ہے آپ کی سیکٹر ون کی بوکنگ ہوئی ہے ابھی تک جتنی بوکنگ ہوئی ہے وہ سیکٹر ون کی بوکنگ ہوئی ہے سیکٹر ون کے اندر آپ کے بلوک ہے اے بلوک ہے بی بلوک ہے سی بلوک ہے جہاں تک ان کا آگے ان کے پاس لینڈ ہے یہ ساری سیکٹر ون کی بوکنگ ہے سیکٹر ون کے اندر آپ کو پلوٹ ملے گا اور میں نیو میٹرو سٹی گجر خان کی جو منجمنٹ ہے اس کے خلاف میں تب ویڈیو بناوں گا کہ جب دو سال کا ٹائم گزر جائے گا نیو میٹرو سٹی گجر خان کی منجمنٹ پلوٹ جو ہے وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرے گی جن لوگوں نے آج پلوٹ بک کی ہیں جو لوگ بھی اپنی انسٹالمنٹ ٹائم کے اوپر دیتے رہیں گے اگر وہ ان کو منجمنٹ ان کو پلوٹ نہیں دیتی تو میں ضرور بات کروں گا منجمنٹ کے سامنے بھی یہ بیان رکھوں گا اس وقت ایسا نیو میٹرو سٹی گجر خان کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس وجہ سے جو ہے میں ان کے خلاف باتیں کروں یا اس یوٹیوب چینل کے اوپر بات کروں تو موس ویلکم جی نیو میٹرو سٹی گجر خان کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی جو انفرمیشن آپ کو چاہیے اس یوٹیوب چینل کے اوپر نیو میٹرو سٹی گجر خان کے جی کمرشل کی ڈیل جو ہے وہ اگلے دو دن کے اندر آ رہی ہے ایڈوانس اگر آپ بکنگ کرنا چاہ رہے تو موس ویلکم ہمارے ٹیم میمبر کے ساتھ رابطہ کریں جو بھی انشاءاللہ مارکیٹ ریٹ ہوگا اس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو چیزیں دیں گے بہت بہت شکریہ